نہیں ہے حد کوئی اللہ تعالیٰ تیری رحمت کی ہوا وہ ذرہ رشکے محرومہ جس پر انعیت کی الہی شوق کو توفیق دے صدقہ شہدی کا کرے منظوم سیرت پاک اپنے آلہ حضرت کی شوق وزیر گنجوی کہتے ہیں کہ خدا پاک کے ہم سنیوں پر کتنے احسان ہیں بنایا ہم کو انسان امت محبوب یزدہ ہیں بھٹک سکتے نہیں اے شوق ہم راہ حقیقت سے ذہ قسمت ہمارے راہبر احمد رضا خان ہیں اس لیے کہنا ہے کہ جس نے کائنا دے دو جہاں پل میں منظم کی کروں ہم دو سنہ پہلے میں اسرہ پہ دو عالم کی کہ جس نے کائنا دے دو جہاں پل میں منظم کی جس نے کائنا دے دو جہاں پل میں منظم کی موسیقی موسیقی لیجے سامین یہ پہلا بن جس میں خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کی تاریخ ملائضہ فرمائیے گا موسیقی وہی معبود ہے سب کا وہی حاجت روا سب کا وہی خالق ہے سب کا اور وہی ہے رہنما سب کا جسے چاہے وہ ذلت دے جسے چاہے وہ عزت دے جسے چاہے گدائی دے جسے چاہے حکومت دے شریک اس کا نہیں کوئی نہ اس سا دوسرا کوئی نہ اس کی ابتدہ کچھ بھی نہ اس کی انتہا کوئی وہی ہے مالک و مختار بے شک دونوں عالم کا حیات و موت کا مالک وہ داتا شادی و غم کا محمد مصطفی کو شان محبوبی عطا کی ہے بیان جو ہو نہیں سکتی وہ ہر خوبی عطا کی ہے درو دے پاک بھیجو باعدب محبوب داور پر سب ہی ان کے صحابہ پر تمامی آلِ ادھر پر سب ہی ولیوں کو تیرے یا الہی یاد کرتا ہوں سبھی کے صدقے میں مولا طلب امداد کرتا ہوں تو اپنے خاص بندوں کی عقیدت دے محبت دے سنا کر کر مجھے اپنا مجھے ذوق عبادت دے تخیل کو میرے پروازِ آلہ تو عطا کر دے مجھے زورِ سخن سچا میرے یا رب عطا کر دے مخاطب ہوتا ہوں اب دوستوں اہلِ عقیدت سے کریں دل کو مناور نغمِ نورِ حقیقت سے چنو دا من میں اپنے خو wonders اب سچی عقیدت کے سنو اب شوق سے حالاتع اپنے عالح حضرت کے سنو اب شوق اسے حالات اپنے حال حض رکھے موسیقی حقیقت ہے آیاں سب پر امام احمد رضا خان کی کہ شہرت ہے جہاں میں عاشق محبوب یزتان کی سلا بخشا خدا نے آپ کو کارین کوئی کا علم لہرہ یا کل عالم میں ان کی راست گوئی کا قلم سے آپ نے تبلیغ کے جوہر دکھائے ہیں فساحت کے زبان سے آپ نے دریاں بہائے ہیں ہوا مقبول عالم دوستوں رنگے سخن ان کا خدا کی رحمتوں نے آکے چوہماں ہے دہن ان کا نہارے آپ حمد رہزنوں کی کج ادائی سے لگایا کارواں منزل پہ اپنی رہنمائی سے دوبونے کشتی سنت کئی توفان اٹھے تھے مبلغ بن کے اکدم دشمنیں ایمان اٹھے تھے کیا تھا دشمنوں نے دعوہ سنت کے مٹانے کا انہیں یہ زوم تھا رخ پھیر دیں گے ہم زمانے کا کسی کی فاتحہ ہوگی نہ محفل پرس کی ہوگی کہیں بھی اب نہ بز میں عیدے میلا دننا بھی ہوگی کسی کا اب نتیجہ دسوہ اور چالیسوہ ہوگا مزاروں کا نہ قبرستان میں ناموں نشان ہوگا مجاہد آلہ حضرت جس گھڑی میدان میں آئے تو وہ سارے سے کمگر قہر کے توفان میں آئے جو ڈالے دشمنوں پر سنیت کے آپ نے بھندے زمین پر موکے بل آ کر گرے سب زہن کے گندے صدا گو جی کے دیکھو عاشقِ محبوبِ یزدہ ہیں امام محمد رضا خواہے امام محمد رضا خواہے امام محمد رضا خواہے موسیقا موسیقا موسیقی جبونے کشتیے سنت کئی دوفان اٹھے تھے مبلغ بن کے اکتم دشمنیں ایمان اٹھے تھے کیا تھا دشمنوں نے دعوی سنت کے مٹانے کا انہیں یہ زوم تھا رکھ پھیر دیں گے ہم سمانے کا کسی کی فاتحہ ہوگی نہ محفل قرص کی ہوگی کہیں بھی اپنا بز میں ایدے میلادن نبی ہوگی کسی کا اپنا تیجہ دسمہ اور چالیسمہ ہوگا مزاروں کا نہ قبرستان میں نام و نشہ ہوگا مجاہد آلہ حضرت جس گھڑی میدان میں آئے تو وہ سارے ستمگر تہر کے دوفان میں آئے جو ڈالے دشمنوں پر سنیت کے آپ نے پھندے زمی پر موں کے پل آ کر گرے سب ذہن کے گندے صدا گونجی کہ دیکھو عاشقِ محبوبِ یزدہ ہیں امام احمد رضا خواہ ہیں امام احمد رضا خواہ ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیگا خدا کے فضل سے اور جذبہِ عشقِ محمد سے گئے احمد رضا خواہ پار اس توفان کی حد سے پچھاڑا اس کو دم میں جو بھی ان کے سامنے آیا کیا سرمار کا اور پرچہ میں سنت کو لہر آیا اگر پر وقت یہ احمد رضا کا کام نہ ہوتا سمانے میں کہیں مشہور ان کا نام نہ ہوتا سلامی پیش کرتا ہے عدب سے اب میرا خامہ میں لکھنا چاہتا ہوں عالی حضرت کا نصب ناما سامین حضرات یہاں سے عالی حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا نصب ناما یعنی شجرہ ملحظہ فرمائیے گا سنو اب جد امجد کون تھے احمد رضا خان کے کہاں کے رہنے والے تھے بریلی کس طرح آئے سید اللہ خان افغانی جو ایک مرد مجاہد تھے وہ تھے قندھار کے ساکن بہادر اور عابد تھے رسول پاک سے سچی محبت اور عقیدت تھی عمل میں آپ کے آقا کی سنت اور شریعت تھی بطن سے وہ حکومت مغلیہ کے دور میں آئے کہ ہجرت کر کے وہ قندھار سے لاہور میں آئے وہ پھر تشریف لائے تہلی کے دربار شاہی میں ہوئی توقیر ان کی خوبوس فرما روائی میں بڑی عزت سے ان کو شاہنے مہمان ٹھہرایا کہ ان کے چہرہِ انور میں نورِ حق نظر آیا سجاعت جنگ کا پایا خطاب اللہ کی رحمت سے ہوئے پھر شش ہزاری عہد پہ فائز مسررت سے ہوئے پھر شش ہزاری عہد پہ فائز مسررت سے ہوئے پھر شش ہزاری عہد پہ فائز مسررت سے ہوئے پھر شش ہزاری عہد پہ فائز مسررت سے موسیقی سامین حضرات عالی حضرت کے جدے امجد سید اللہ خان افغانی جو ایک مرد مجاہد تھے کندھار کے رہنے والے تھے رسول پاک سے بہت عقیدت اور محبت تھی مغلیہ دور میں آپ کندھار سے ہجرت کر کے لاہور آگئے اور پھر وہاں سے دہلی دربار شاہی میں آگئے شہنشاہ نے ان کی بڑی عزت اور توقیر کی کیونکہ ان کے چہرے انور میں نور حق نظر آیا اور شجاعت جنگ کا خطاب بھی آپ نے پایا تھا دربار شاہی سے اس کے بعد آپ کا نسب نام آگے کس طرح ہے سمات کیجئے گا ساتھ تیار خان ان کے پسر تھے فوج کے افسر شہنشاہ خوش ہوا ان سے کیے جب کام کچھ بہتر حکومت نے مہم پر ان کو روحل خند میں بھیجا پتہ پائی تو یہ فرمان شاہی آپ کو پہنچا حضرات یہ روحل خند کا علاقہ بریلی بدائیوں شاہ جہاں پور بیلی بھی اور رامپور کو ملا کر اس سارے علاقے کو روحل خند کہتے ہیں اور اسی علاقے میں آپ کو بھیجا گیا لیکن اس کے بعد جب آپ یہاں فتح پاتے ہیں تو فرمان شاہی آپ کے پاس آتا ہے کیا بنایا تم کو صوبے دار عالی اس حکومت کا کہ روحل خند میں لہراؤ تم جھنڈا شجاعت کا یہ لے کر حکم ناما شاہی قاسد آپ تک پہنچے مگر بیمار ہو کر کر گئے وہ خوج دنیا سے سادت یار خان ان کے پسر ایک خان آزم خان کہ علم معرفت کے نور سے مامور قلب ہو جاں بزا بھائی بریلی تھی تو وہ ٹھہرے بریلی میں بنایا آستان اپنا سا ایک اچھی حویلی میں کوئی رغبت انہیں ایسی ریاضت اور عبادت سے کہ لکھ کرتے دیا استیفہ از خود ہی وزارت سے وہ دنیا کے جھمیلوں سے بہت بیزار رہتے تھے خدا کی یاد میں دن رات وہ سرشار رہتے تھے نوازہ عشق سے اپنے انہیں جب شاہبت آنے فلایت کا دیا درجہ انہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ راست گوئی آپ نے اختیار فرمائی بیان میں حق دیا غفلت سے اپنی پوم چونکائی عزیزوں پاں کرامت اولیاں میں ہے شمار ان کا بریلی شہر میں رحمت بدا ماں ہے مزار ان کا بریلی شہر میں رحمت بدا ماں ہے مزار ان کا بریلی شہر میں رحمت بدا ماں ہے مزار ان کا بریلی شہر میں رحمت بدا ماں ہے مزار ان کا سامین اس وقت آپ آلہ حضرت کا نصف نامہ سن رہے ہیں سادت یار خان ان کے ایک پسر خان آزم خان جو بریلی کی آب و ہوا دیکھ کر یہیں تہر جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کچھ دن یہاں رہے تو یہاں کی آب و ہوا اتنی راز آئی یہیں رہنے لگے آپ کو بلایت کا درجہ اللہ تعالی نے دیا اور بریلی شہر میں ہی آپ کا مزار ہے ان کے بعد آپ کا نصف نام آگے کس طرح ہے اسمات کیجے گا انہی کے کوپسر حافظ تھے جو کازم علی خان تھے پدایوں کے وہ حاکم تھے نہایت نیک انسان تھے ملا تھا ان کو منصب پوج کے دو سو سواروں کا کفازت کے لیے دستہ الگ تھا پہرداروں کا ملے تھے آٹھ گاؤں دوستوں جاگیر میں ان کو مہارت خوب حاصل تھی فن شمشیر میں ان کو تھے ان کے بیٹے خط بلوق مولانا رضا آلی حکومت نے بہت کی پیش کش ایک آلہ منصب کی مگر دل ان کا رنگیں مارفت میں رنگ گیا ایسا کہ شاہی منصبوں سے آپ نے انکار فرمایا نزاج ان کا ستھا وہ عالمانا اور فقیرانا پسند آیا نہیں اس واسطے اعزاز شاہانا نوازا تھا ان آیت سے مدینے والے آقا نے دیا تھا ظاہری اور باطنی علم اللہ تعالی نے پھر ان کے تھے پسر حضرت نقی خانے کو عالم تھے رسولِ پاک کے شہدائی تھے سنت پہ قائم تھے علومِ ظاہری اور باطنی والد سے سیکھے تھے رضاِ حق کے عشق مصطفیٰ میں جام پیتے تھے لگن تھی ان کو سچی بس عبادت اور ریاضت کی کیا مصطفیٰ کرتے تھے وہ دن رات پابندی شریعت کی بڑی ہی شانوالا آل حضرت کا گھرانا تھا کہ ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا کہ ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا کہ ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا کہ ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا موسیقی 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 سامین حضرات کازم علی خان جو بدائیوں کے حاکم تھے اور ان کے بعد ان کے بیٹے خطب الوقت مولانا رضا علی حکومت نے بہت پیش کش کی ایک عالم انسب کی لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور اس کے بعد آپ کے نسب نامے میں نام آتا ہے حضرت عالی حضرت فادل بریدی کے والد محترم حضرت نقی خان کا لیجے ملحظہ فرمایے اس بند میں آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے عالی حضرت کی پیدائش کس تاریخ کو کون سی سن ہجری میں ہوئی دن کیا تھا اور وقت کیا تھا سمات کیجے گا نوازہ فضل سے اللہ تعالی نے بریلی کو خصوصا شہر میں حضرت نقی خان کی حویلی کو کہ دس شب وال پارہ سو بہتر سن تھی وہ ہجری مبارک روز شمبہ تھا مبارک نیک ساتھ کی زہر کے وقت پیدائش ہوئی جب عالی حضرت کی تو سب گھر پر ہوئی پر ساتھ ایک نور مسررت کی سہے قسمت بریلی شہر کی تقدیر یوں جاگی کہ نور حق سے چمکا شہر الظلمت ایک دم بھاگی شبیحِ آلہ حضرت دیکھ کر سب گھر ہوا شاداں خصوصا سنوال کا والد ہوا تقدیر پر نازاں برائے خیر مقدم خوش ہوائیں جھومتی آئیں خدا کی رحمتیں بھی پیار سے مو جھومتی آئیں محمد نام پہلے اور پھر احمد رضا رکھا مبارک نام المختار تاریخی بلادت کا بلادت کی خبر سن کر سبھی دیدار کو آئے دعائیں تھی سبھی نے اور خوشی کے بھول برسائے شبیحِ پاک پر ان کی عجب تھا نور کا عالم خدا کی خاص رحمت کا سبب تھا نور کا عالم مصررت اس قدر تھی کیف ساتاری تھا ہر دل پر نظر آتا تھا سارے گھر میں ایک رحمت بھرا منظر نبی کے عشت کی نعمت خدا سے لے کے آئے تھے اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پسائے تھے اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پسائے تھے موسیقی 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 پڑھایا لام علف تو آپ بولے پڑھ چکے یہ تو دوبارہ کس لیے پھر لام علف پڑھنے کو کہتے ہو لگایا پیار سے ان کو گلے تب جد امجد نے دیا رازے نہاں پھر علم کا سب جد امجد نے کسی آیت پہ توکا آپ کو استاد آلی نے زبر ہے حرف کے اوپر رضا کچھ دیکھ کر پڑھئے مگر حضرت زبر پڑھتے نہ تھے بس زیر پڑھتے تھے کلامیں پاک جب دیکھا تو حضرت ہی سہی نکلے کتابت میں تھی غلطی پھر درستی کی گئی اس کی جو پوچھا تو کہا میری زبان غلطی نہ کرتی تھی سلام ایک طفل نے مولانا صاحب کو کیا آگے جواب اس کو دیا مولانا نے جیتے رہو بیٹے کہا یہ آلہ حضرت نے جواب یہ تو نہیں کس کا سلام اس نے کیا عربی بدل عربی ہی میں ہوتا یہ سن کر مولوی صاحب ہوئے خوش اور دعائیں دیں ذرا سی عمر میں کیا کیا رضا نے خوبیاں پائیں ابھی بسم اللہ خانی کے لیے ایک سال گزرا تھا قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا موسیقی 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 جب آپ کی عمر پاک تین سال کی ہوئی تو ایک دن آپ اپنے والدیں ماجد سے کہنے لگے کہ آپ تو کتابیں پڑھتے ہیں ہمیں بھی تو پڑھائیے اور ایک دن پھر آپ کی بسم اللہ خانی ہوتی ہے آپ کو لام علیف پڑھایا جاتا ہے لام علیف جب آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ کس لیے ہمیں یہ لام علیف پڑھنے کو کہا جا رہا ہے ہم تو یہ پڑھ چکے ہیں یہ سن کر آپ کے جتے امجد نے آپ کو پیار سے گلے لگا لیا اور پھر بہت خوش ہو جاتے ہیں ایک بار آپ نے کسی آیت پر استادِ آلی نے جب کہا تھا تو ٹوکا تھا استاد کہتے تھے کہ زبر ہے لیکن آپ زیر پڑھتے تھے لیکن جب واقعی دیکھا گیا کتاب میں تو کتابت کی غلطی تھی پھر اس کو درست کیا گیا ایک بار ایک بچے نے مولانا صاحب کو آ کر سلام کیا السلام علیکم مولانا صاحب نے کہا جیتے رہو بیٹے آلہ حضرت بھی وہیں موجود تھے آپ نے مولانا صاحب سے بے ساختہ کہا کہ السلام علیکم کا یہ جواب تو نہیں عربی میں اگر السلام علیکم کہا گیا ہے تو آپ عربی میں ہی اس کا جواب دیتے یہ سن کر مولوی صاحب نے بہت دعائیں دی بہت خوش ہوئے اور دیکھی ہمارے آلہ حضرت نے ذرا سی عمر میں تین سال کے عمر میں کیا کیا خوبیاں پائیں تھی تو ابھی بسم اللہ خانی کے لیے ایک سال گزرا تھا قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا اور اس کے بعد جب آپ کی عمر چھے سال کی ہوئی تو کیا ہوا سمات کی جگہ ہوئی جب چھے برس کی عمر پیارے آلہ حضرت کی تو پہلی بار ممبر پر گئے تقریر ایسی کی جسے سن کر سبھی ہے رانچ عالم داد دیتے تھے دعائیں خوب خوش ہو کر انہیں استاد دیتے تھے پہائے آپ نے دو گھنٹے دریا علم و عرفان کے کیا محسوس سب کو ذکر سے محبوب یزدان کے بیان سرکار کی سیرت کا کچھ اس طور فرمایا جو عاشق تھا رسول پاک کا وہ فجد میں آیا عجب تنویر تھی تقریر کے عالی قرینے میں کہ شم میں عشق احمد جل اٹھی ہر ایک کے سینے میں ہوئے جب آٹھ سالوں کے مجدد حضرتِ آلی حد تن نیو کی عربی زباں میں شرح لکھ ڈالی اسی دن خواب ایسا عالی حضرت کو نظر آیا عظیم و شان کی محلِ مصفح سامنے پایا درو دیوار سب اس محل کے بے حد منور تھے جنابِ مولوی کافی عالی رحمہ در پر کے اسی رات عالی حضرت کوئی خواب نظر آیا ایک محل ہے جس میں جنابِ مولوی کافی عالی رحمہ موجود ہیں اور وہ عالی حضرت سے کیا کہہ رہے ہیں سماد کیجئے گا کہا مولانا کافی نی رضا اس محل میں جاؤ رسولِ پاک جلوا فرما ہے دیدار کر آؤ گئے احمد رضا اندر تو جا کر دیکھتے کیا ہے جنابِ آمنا کی گوگ میں سرکار والا ہے یکا ایک کشیر پینا تھوڑ کرما سے یہ فرمایا میرا احمد رضا آیا میرا احمد رضا آیا موسیقی موسیقی حضرت مولانا کافی آپ سے کہتے ہیں کہ اس محل کے اندر جاؤ رسول پاک جلوہ فرما ہے ان کا دیدار کراؤ جب عالی حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی رضی اللہ و تعلان اس محل میں جاتے ہیں تو جناب آمنا کی گود میں سرکارے والا کو دیکھتے ہیں یقایت شیر یعنی دودھ پینا چھوڑ کر ماں سے یہ فرمایا میرا احمد رضا آیا میرا احمد رضا آیا اس کے بعد حضرت سمات کیجئے آگے کا واقعہ سلام اپنا عدب سے پیش کر کے آگے باہر کہا کافی سے دیکھایا نبی کا جلوے انور نبی کے عشق میں یہ کامیابی تینی نشانی تھی خوشی کا نور تھا چہرے پہ دل میں شاد مانی تھی ہوئی جب عمر چودھا تھی تو اس منزل پہ آپ آئے فراغت علم سے پائی مجدد آپ کہلائے رضاعت کا اسی دن مسئلہ تحریر فرمایا دکھایا اپنی بابا جان کو دو یہ سلا پایا سہانت دیکھ کر بیٹے کی بے حد خوش ہوئے بابا اسی دن کا مسوپا آپ کو فتوہ نبی سیکھا پرس انیس کے جب ہو گئے ماں باپ نے سوچا کسی باقی زلڑکی سے کریں اب عقد بیٹے کا فزل صاحب کی دختر نیک جو ارشاد بیگم تھی پفزلے کی بریہ احمد رضا کے عقد میں آئیں ہوئی سادہ طریقے سے وہ شادی آلہ حضرت کی یہ پابندی نبھائی سب نے احکام شریعت کی وہ عالم باعمل تھے پیرو بھی سنت کی کرتے تھے رسول پاک کی سیرت کی راہوں سے گزرتے تھے امام حیمد رضا خاص اچھے عاشق تھے محمد کے نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے موسیقی 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 جب آپ کو رسول پاک کا دیدار نصیب ہوتا ہے آپ اس محل کے اندر اپنا سلام پیش کر کے باہر آ جاتے ہیں اور مولانا کافی سے کہتے ہیں کہ ہم نبی کا جلوے انور دیکھ کر آ رہے ہیں سبحان اللہ ایسی نصیب ایسی قسمت کس کی ہوگی لیکن ہمارے عالی حضرت فاضلِ بریلوی اتنے نصیب والے تھے جنہیں سرکار دو عالم کا دیدار نصیب ہوا لیکن جب آپ کی عمر چودھا کی ہوئی تو آپ نے علم سے فراغت پائی اور آپ مجددیت کہلائے رزاد کا اسی دن مسئلہ جب آپ نے تحریر فرمایا اور اپنے بابا جان کو دکھایا تو آپ کی ذہانت دیکھ کر آپ کی بابا جان نے آپ کو فتوہ نبی سی کا کام سوپا لیکن جب اور تھوڑے سے آپ بڑے ہوئے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا انیس سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو ماباپ نے سوچا کہ کسی پاکیزہ لڑکی سے شریف لڑکی سے آپ کی شادی کر دی جائے تو حضرت فضل صاحب کی مخترے نیک اختر جن کا نام ارشاد بیگم ان کے ساتھ امام احمد رضا خان کا عقد ہوتا ہے اور اس کے بعد سادہ طریقے سے وہ آپ کی شادی ہوتی ہے ساری پابندییں جو شریعت کی ہوتی ہیں وہ شادی کے اندر موجود تھیں وہ عالم بامل تھے پیروی سنت کی کرتے تھے رسول پاک کی سیرت کی راہوں سے گزرتے تھے امام احمد رضا خان سچے آشک تھے محمد کے صل اللہ علیہ وسلم نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے اس کے بعد آپ نے مہدس اکواسی احمد جلیل قدر عالم تھے جناب آلہ حضرت اور وہ دونوں چلے گھر سے ارادہ تھا مراد آباد میں دونوں کے جانے کا جناب فضل رحمہ شیخ سے ملنے ملانے کا ادھر یہ شیخ صاحب نے کہا اپنے مریدوں سے ادھر ایک شیر حق آتا ہے استقبال کو چلیے کیا پھر جا کے استقبال باہر آلہ حضرت کا انہیں پھر گھر میں لائے اور کیا سامان دعوت کا انہیں ٹھہرایا حجرے میں پھر اس کے بعد مجلس کی کہا پھر آلہ حضرت سے کہ تم میں ہے زیان نوری ہے عشق مصطفی دل میں یہ تم پر فضل رب بھی ہے بڑی دولت تمہیں اللہ تعالی نے عطا کی ہے میرا جی چاہتا ہے اپنی ٹوپی آپ کو دے دوں میں ٹوپی آپ کی اب اوڑ کر تسکین دل پاؤں خرز پوپی بدل کر اوڑ لی دونوں نے دونوں کی خوٹو پی شاہ صاحب کی ہے پاکستان میں اب چاہ کہا پھر فتل رحمان رضا نور بلایت ہے جھکا دے گا یہ باطل کو خدا کی اس پہ رحمت ہے جھکا دے گا یہ باطل کو خدا کی اس پہ رحمت ہے جھکا دے گا یہ باطل کو خدا کی اس پہ رحمت ہے جھکا دے گا یہ باطل کو خدا کی اس پہ رحمت ہے نوطر مدرات آپ نے سنا کہا پھر فضل رحمان رضا نور بلایت ہے جھکا دے گا یہ باطل کو خدا کی اس پہ رحمت ہے اور ایک واقعہ 1294 حجری کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آلہ حضرت کس طریقے سے ماریرہ جا کر مرید ہوتے ہیں یہ واقعہ اس بند میں آپ سننے جا رہے ہیں ملاحظہ کیجئے گا یہ حجری 1294 کا واقعہ سن لو جناب آلہ حضرت روتے روتے سوئے ایک شب کو تو دیکھا خواب میں جد ام جد شاہ رضا آئے انہیں صندوق چیدی اور کہا منزل پہ تم پہنچے تمہارے درد دل کا اب تمہیں مل جائے در 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 مل جب آنکھ تو احمد رضا خاتھ بہت شادا معظم حضرت تاج الفہول آئے بدائیوں سے کہا اب آپ میرے ساتھ میں مہ رہرہ کو چلیے حضرت جب آپ کیا کھلتی ہے تو حضرت تاج الفہول جن کا نام اب قادر بدائیوں نہیں ہے بہت بڑے عالم ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مہ رہرہ کو چلیے گا یہ سن کر آلہ حضرت تاج الفہول اور آلہ حضرت امام احمد رضا خان خاص لبریل دونوں مہ رہرہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس طریقے سے پوری دھوئے سمات کی جگہ یہ سن کر چل دیئے اور باخوشی مہ رہ راجہ پہنچے منا پر دونوں کے چہرے تھے کیونکہ دونوں عالم تھے تو اس ٹیشن پہ مہ رہ را کے پہنچے شان و شوقت سے تو فرمایا یہ خوش ہو کر جناب احمد رضا خانی مجھے خوشبو یہاں آتی ہے حضرت شیخ کامل کی گئے دربار میں سید کے جا کر دید حاصل کی انہیں آل رسول آقا نے دیکھا تو یہ فرمایا ارے شہزاد آؤ انتظار اب تک تمہارا تھا بٹھایا پاس اپنے پیار سے بیعت بھی فرمایا تمامی سلسلوں کی پھر اجازت دی بہم دل آتا کی ان کو ایک سندوق چی اورن وزیفہ کی جو تھے اتیات سابق بزرگوں کے دے دیئے وہ بھی اجازت دی مضا اف کی تو دل میں مار فت بھر دی امام احمد رضا خان کو خلافت بھی عطا کر دی امام احمد رضا خان کو خلافت بھی عطا کر دی موسیقی 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 بھی یہی ہے اور بہت سارے بزرگوں کے مزارات آپ کو یہاں ملیں گے سامین حضرات آل رسول صاحب نے جب آپ کو دیکھا تو کہا ارے شہزادے آؤ تمہارا ہی انتظار تھا اپنے پاس بچھا کر پرید کیا اور پھر تمامی سلسلوں کی اجازت بھی آپ کو دے دی اس کے بعد اجازت دی وضائف کی تو دل میں معرفت بھر دی امام احمد رضا خان کو خلافت بھی عطا کر دی جب آپ کو خلافت مل گئی تو اس کے بعد کیا ہوا سمات کیجئے گا سب ہی کو دیکھ کر یہ بات بے حد ہی تاجب تھا جنابِ بو حسین احمد میں دادا جان سے پوچھا سنو دادا میاں ان کو یہ کیوں اور انخلافت کی سب ہی دیگر مریدوں سے ریاضت خوب کروائی کرائیں سب سے چلے اور جو کی نان کھلوائی تو اس کے بعد دو ایک سلسلے کی بس اجازت دی انہیں فوراں ہی سارے سلسلوں کی کیوں اجازت ہے سب ہی عطیات بھی بخشے عطا سند خلافت ہے کہا یہ مسکرا کر خواجہ سید شاہ حسینی نے چھڑائی سب کے دل سے زنگ چلوں اور وظیفوں سے امام محمد رضا کے قلب کا ہے صاف آئینہ ولی کامل ہے یہ ان پر خدا کی مہر ہے بیتا بفضل حق ملا ہے علم ان کو جد امجد سے نوازا ہے خدا نے دولت عشق محمد سے کتابیں جو بھی چھپواؤ دکھاؤ پہلے تم ان کو کتاب ان کو دکھائے بین کوئی ہر کز نشائے ہو پڑھائیں جو بھی یہ مضمون وہ میرا سمجھ لینا عبارت جو گھٹائیں یہ اسے فوراں گھٹا دینا انہیں اہلِ نظر سمجھیں گے دنیا والے کیا جانے خدا او مصطفیٰ جانے یا اہلِ مصطفیٰ جانے ملا میں خانہ مرشد سے جب ایک جام پینے کو منور کر دیا جس نے یقایک ان کے سینے کو منور کر دیا جس نے یقایک ان کے سینے کو منور کر دیا جس نے یقایک ان کے سینے کو ملون میرا جاید موسیقی سامین حضرات آلہ حضرت کی کیا نرالی شان ہے اس بند پسند کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن آلہ حضرت کے بارے میں چناب حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب کچھ یوں ارز کرتے ہیں آلہ حضرت ہے تو ہر کام ہے آلہ تیرا سارے آلم میں بھلا کیوں نہ ہو چرچہ تیرا کون محدود کرے علم کا دریاء تیرا بہرِ آزم سے بھی بڑھ کر ہے یہ قطرہ تیرا دورِ ظلمت میں سبھی چھپ گئے مفتی لیکن مثلِ خرشید آیاں ہو گیا فتوہ تیرا اس پہ نسرت ہے فدا پارشِ رحمت اس پر ہاتھ میں جو بھی لیے پھرتا ہے جھنڈا تیرا تیرے ہر شیر کے ہر لفظ میں آلہ حضرت چشمیں پینہ کو نظر آتا ہے جلوہ تیرا ایک بھٹکا ہوا سائل ہوں میں جھولی بھر دے لینے آیا ہوں تیرے دربے میں صدقہ تیرا کیوں نہ اٹھ جاتے ہجابات تیری نظروں سے مخزنِ عشقِ نبی بن گیا سینہ تیرا اور مختے میں کہتے ہیں کہ شوق ناچیز کہاں اور کہاں مدھت تیری شیر جو کچھ بھی کہے یہ بھی ہے صدقہ تیرا اور اس کیسٹ کے آخری بند میں چناب شوق وزیر گنجوی کیا کہتے ہیں سامین ابھی آپ کو آدھا واقعہ دوسری کیسٹ میں سننا ہے لیکن اس کیسٹ کا یہ آخری بند ملہدہ فرمائیے گا ہوئی جب واپسی مہرہرہ سے آئے بریلی میں مصررت کا سما تھا آپ کی ساری حویلی میں آج جب سنجید کی چہرے پہ تھی وہ پوش جمالی تھی نظر جس نے بھی ڈالی احترامن کھر جھکالی تھی پڑھا میلاد تقریریں کی اور تبلیغ فرمائی نبی کا عشق سینوں میں جگایا زندہ سنت کی بہت تاریخ کی شاہ جی میاں نے آلہ حضرت کی ہوئی شہرت زمانے میں خدا نے ان کو عزمت دی جو بد مذہب تھے انسان اور جو بھی بد عقیدہ تھے وہ گھب راتے تھے سب کے سب جناب آلہ حضرت سے بجایا سنیت کا دنکہ حضرت نے زمانے میں گزارے رات دن تبلیغ میں پڑھنے پڑھانے میں قلم نے آپ کے موطی بکھیرے وہ عقیدت کے کہ آمیل ہو گئے تحریر پڑھ کر لوگ سنت کے سبھی کشف و کرامت والوں نے تصدیق یہ کر دی مجدد ہیں جناب احمد رضا شمشیر ہیں حق کی نبی کے عشق کا دریارہاں ہے ان کے سینے میں بظاہر وہ کہیں بھی ہوں مگر دل ہے مدینے میں خدا نے دل دیا تھا ایسا جس میں نور ایمہ تھا سہانت دیکھ کر ان کی ہر ایک انسان حیرہ تھا سبھی علماء ملت اور ولیوں کے دلارے تھے رسول پاک اور غوثل برا کے آپ پیارے تھے سبھی علماء ملت اور بلیوں کے دلارے تھے رسول پاک اور غوثل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک اور غوثل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک اور غوثل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک اور غوثل برا کے آپ پیارے تھے رسول پاک